ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و خیر و ناصر و معین و صل اللہ علیہ و محمد و آلہ الطاہرین ناظرین محترم سلام علیکم ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاوں میں سے آج کے یہ سلسلہ اپنے نوے مرحلے پر جس میں ایک خاص موضوع کے عنوان سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہم جعلی فیہی نصیبا من رحمتک الواسعہ پروردگارہ میرے لئے اس مہینے میں اپنی وسیع رحمت میں سے ایک حصہ قرار دے وحدنی فیہ لبراہینک الساتعہ اور اس کے دوران اپنے تابندہ برہانوں سے میری رہنمائی فرما و خوز بناسیتی الہ مرضاتک الجامعہ سرابہ تسلیمی کے عالم میں جو تیری کامل اور جامع رضا ہے اس میں داخل فرما بے محبت ہی کا یا عمل المشتاقین اپنی محبت کے ذریعے اے مشتاقوں کی آرسو ایک مسئلہ اور یہ عنوان قرآن مجید میں متعدد آیات میں بیان ہوا ہے وہ ہے محبت پروردگار کہ پروردگار عالم کس سے محبت کرتا ہے البتہ ابتداء میں گزارش کرتوں کہ بندہ پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں بہت تعریفیں کی گئیں بس مختصر ارض کروں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے تعاعت کی توفیق دیتا ہے اور ایسے دین جسے پروردگار عالم پسند کرتا ہے اس کی طرف ہدایت فرماتا ہے لیکن بندے اپنے رب سے اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کیا یتیوہ ولا یاسوہ کہ وہ اطاعت کریں اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہ کریں قرآن مجید میں ان اللہ یحب التوابین توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے محسنین احسان کرنے والوں کو متطہرین پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے عامال ہیں جن کا روایتوں میں ذکر ہوا ہے کہ پروردگار عالم ایسے افراد سے محبت فرماتا ہے جس میں سب سے پہلی حدیث پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن سے خاص طور سے پروردگار عالم محبت فرماتا ہے رجل قام من اللیل يتلو کتاب اللہ ایسا انسان کی جو رات میں قیام کرتا ہو کس چیز کے سلسلے میں تلاوتِ قلامِ الٰہی یعنی تلاوتِ قرآنِ مجید کرتا ہو شب کے سنناٹے میں وَرَجُلُن تَصَدَّقَ صَدَقَةً اور ایسا انسان کی جو صدقہ دیتا ہے پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے یہ عام ہے بہت حدیث بہت مشہور ہے صدقہ کے بارے میں لیکن جو اس میں قید ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور خصوصاً آج کل کے موضوعات کے لحاظ سے کہ صدقہ تو دیتا ہے لیکن کس طریقے سے کہ اگر وہ اپنے داہنے ہاتھ سے کسی فقیر کی مدد کرتا ہے کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہونے پائے ایسے انسان کو پروردگار عالم پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس پر انسان کو توجہ دینی چاہیے غریب فقیر مسکین خصوصاً آج کے حالات میں وہ غربت ہی کی مار سے پریشان ہیں اور دوسری یہ کہ اگر ان کی غربت میں مدد کر کے اسے سرعام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ انسان جو بھوک سے ایک بار مرنے والا تھا وہ ہماری آیان کے ذریعے سے بیان کرنے کے ذریعے سے لمحے بلمحے مرتا ہے لہذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور بھی ہے ایسے انسان کو ایسے بندے کو جو شاکر ہو دوسر رکھتا ہے ایک حدیث ہے انفع الناس للناس لوگوں میں ایسا انسان جو دوسروں کے کام آئے پروردگار ایالم اسے بہت محبت کرتا ہے اسے بہت پسند کرتا ہے حدیث کہتی ہے الخلق ایال اللہ یہ مخلوقات پروردگار ایال خدا ہیں پس اس میں سے بہترین وہ ہے جو ایال پروردگار کے کام آئے دوسری حدیث بیان فرماتی احب العباد علیہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے پسند دیدہ انسان وہ ہے جس کی دشمنی جس کی دوستی میرے خاطر ہو ایسے افراد جو مسجدوں سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں والمستغفرون بالاسحار سہر کے وقت استغفار کرتے ہیں اولائکہ ازا عردتو بے اہل الارض اقوبتہو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ اگر میں نے کبھی ارادہ بھی کیا ہے ایسے گناہگاروں پہ جو زمین پر ہیں کہ عقاب کروں لیکن ذکر تو ہوں فسرفت الاقوبت عنہم لیکن ایسے افراد جو استغفار کرنے والے ہوں دشمنی محبت میری خاطر ہو جن کا دل مسجد سے ملا ہوا ہو محبت ہو جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو اپنے خواب کو روک لیتا ہوں ایک آخری حدیث جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت تو نجانے کتنی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے روزہ کے ذریعے اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے حج و زکاة خوم سمر و بالمعروف جتنی اطاعت ہے سب وہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے لیکن جیسی عبادت اللہ کی اس کام کے ذریعے ہوتی ہے وہ کون سا کام ہے ادخال سرور علی المومین کہ ایک مومن کے دل کو خوش کرنا یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے مبارلہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں توسس سے ہمیں ایسے امور ایسے کام انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے جس سے پروردگار عالم محبت